دوستو پچھلے بلاگ میں آپ نے دیکھا کہ ہم لے سے خردنگلہ آگئے تھے جس میں ہم کو لگ بک دو گھنٹہ لگا تھا اور اب ہم چل رہے ہیں یہاں سے خردنگلہ سے نوبرا بائلی کی طرف خردنگلہ میں ہمارے ساتھی کو آکسین کی پرابلوم ہو گئی تھی تو اس لئے ہم نے ان کو پہلے انوما میں بیٹھا کر پہلے جلدی روانہ کر دیا نیچھے کی طرف اور ہم لوگ اس کے بعد تھوڑا سا دس پندہ ملٹ انجوائے کرنے کے بعد اب ہم آگے چل رہے ہیں تو ہماری آپ سے گجاریس ہے کہ اگر کسی بھی اگر کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے یہاں پر تو وہ یہاں پر ترنت آگے کی اور نکل جائے جس سے کی نیچی اکسیجن کے لیویل تھوڑا سا یہاں سے بیٹھا رہا ہے وہ وہاں پر پرابلم نہیں ہوتی راستہ موسیقی 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 خاردنگلہ اور نوبرا پہلے کے لئے یہاں لائن پرمیٹ کے ضرورت ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے جنسکار بھیلی جاتے سمیں آن لائن وہاں پر بنوا لیا تھا آپ بھی جب تبھی آئیں تو اس کو آن لائن ہی بنوا لیں تو وہ اچھا رہے یہ دیکھیں بہترین نے جا رہا ہے یہ گھماؤدار راستوں پر گاڑیوں کا کافلہ جا رہا ہے ایتنا خوبصورت لگ رہا ہے موسیقی یہ دیکھیں سندر نجا رہا ہے نیلا آش پان کہیں کہیں پہ سفید بادا ہے اور یہ بیچ پہاڑ کاٹ کر نکالی گئی سندھا سی نبرا بیلی کی راستے میں سندھا نجا رہا ہے نبرا بیلی فیمیس ہے وائٹ سائن ڈون کیسی ہے اور وہاں پر ایک ایوالہم کمیل اس کو پیٹرین کمیل بھی کرتے ہیں وہاں پر اس کے لئے فیمیس ہے اور وائٹ سائن ڈون میں آپ وہاں پر ایٹی بھی وائٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 نبرا بیلی کی ہائٹ لگبک دس جار تو وہاں پر ایسی اکسیجنیل کوئی جیسی پرابلم نہیں رہتی ہے وہاں پر آپ جتنی دیر چاہے ہیں اتنی دیر انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ اتنا دھیان رکھیں کہ اس سام کو لگبک پانچ بجیگری وہاں پر جو ڈون هم کمیل اس کا ٹکٹ ملنا بند ہو جاتا ہے تو اسے جلدی پہنچ جائیں تو ٹھیک رہے گا یہ یہاں کا سندن نظارہ دیکھ کر ہم لوگ یہاں پر رک گئے ہیں کیونکہ ہماری مواز سائد پیچھے رہ گئی ہے تو اس کا ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کریں گے تب تک یہاں پر ہم لوگ اپنی فوٹو غیرہ کچھ کریں یہاں کی نظاروں کا انند لے رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کوئی فوٹو بھی کچھ لو کوئی میری فوٹو بھی کچھ رہے ہیں ٹائم لے سوٹ شد ندگ موسیقی یہ افروڈنگ کرنے کے لئے بائک مین روڈ زنا جا کے سارٹکٹ سے جا رہے ہیں خوبصورت میں جا رہا لیفت کو اچھا اچھا پہاڑ بیچ میں نیو پینٹڈ بلیک کلر کی روڈ سامنے نھیلا آسمان اور رائٹ سائیڈ میں پہاڑ پر دھوپ کھلی ہوئی ہلکی سی گولڈن کلر کی چھمکتا ہوا ہدبوت نجارہ اس سے بھرپور نبراویلی کی راستے ہم لوگ وہاں انووا کا بیٹ کر رہے تھے لیکن انووا آئی نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ آف روڈن کی جکر میں شاڑ گڑ لے لیا تھا اور انووا صحیح بڑھیا راستوں سے جلدی آگے نکل گئی اور ہم لوگ وہاں بیٹ کرتے رہے جس سے کہ ہمارا ٹائم کافی لگتے ہیں اب سائید ہم کو کافی دیر ہو رہی ہو بہتے بہتے لگ رہا ہے اندھیرا ہو جائے موسیقی 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 یہ دیکھئے سائید میں شوق ندی بہہ رہی ہے اب لگ رہا ہے کہ ہم نبراویلی آنا ہی والے ہیں دوستو پہاڑوں پر بائک رائیڈ کرنا بہت ہی امیجنگ ایکسپیرینس رکھتا ہے دیکھو ادھر اونچے اونچے پہاڑ گہری گہری گھاڑیاں اور چندہ سے درس رجارہ دیکھتے ہوئے بائک رائیڈ کرنا بہت ہی پہ جاتا ہے میرا تو سجیسن یہی رہ گا اگر فاس بھی لو تو بائک رائیڈی کریں یہ اب آگے آف روڈ آگئی ہے اور اس کو آف روڈنگ کا بھی الگ ہی آنند ہے ایسے پورے لڈڈاگ میں کافی روڈیں اچھی بنی ہوئی ہیں لیکن گھر بھی کہیں کہیں کام چل رہا ہے جو جدی پورا ہو جائے گا ہم لگ یہاں آنے میں لیٹ ہو گیا تو اب کامل رائیڈ کے ٹوکن نہیں مل رہے ہیں لیکن ایک سجین کو رائیڈ نہیں کرنی تھی اور وہ اپنے ٹکٹ واپس کرنا جا رہے تھے تو ان کے سعیوگ سے ہم کو پانچ ٹکٹ مل گئے ہیں تو تھانکس دیکھ پرسن کامل رائیڈ کا ٹکٹ تین سو روپے پر ہیٹ ہے یہاں آئے تو کامل رائیڈ ضرور کریں اس سے یہاں کے لوکل پیپلز کو ہیلپ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی آجیبکہ کا سادن بس یہی ہے کیونکہ باقی سمیے پر یہاں پر پچاروں طرف سب بھرف ہی بھرف ہو جاتی ہے تو یہ کامل رائیڈ سمبھم نہیں ہوتی اور ٹورسٹ پی آنا بہت ہی کم ہو جاتا ہے یہ لوگ اسی سے پورا سال اپنا خرچہ چلاتے ہیں آپ کا ساتھٹی نہیں کوئی موسیقی 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 سرن ڈیو کا سام کو سوڑچی وجہ کا درست لڈاک کا سفید رکستان بہلی کے ایک نائٹ بیو کے ساتھ ہم اپنا بلاگ سواپ کرتے ہیں کیونکہ اب اندھیرہ ہو گیا ہے اور ہم ملیں گے کل صبح ایک دیکھتے ہیں ہم کل کہاں جاتے ہیں تینکیو با بائی